تو یونس علیہ السلام نے عزیوم کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو آنے ہی ہیں لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے بس جب وہ نکلے جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی جو ہے وہ بھمر میں پھنس گئی فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعْهَا ایمانُهَا پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائی ہو تو اس کو ایمان لانا نفع دے دیتا یہ کبھی ہوا ہی نہیں ایسا اِلَّا قَوْمَ يُونُس سوائے قومِ يُونُس کے سلامتی ہے سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمعے بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ کامزن ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم میں کسی رسول کو مبوس کرتا ہے تو وہ وہاں جا کر دھمکی لگاتے ہیں کہ ہم پر ایمان لے آؤ نہیں تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا اور وہ بڑا دن ان قوموں کے لیے ایام اللہ بن جاتا ہے جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے لیے فیرونیوں کے لیے بخاری مسلم میں آیا ہے کہ دس محرم کا دن ایام اللہ بن گیا کہ اس دن فیرونی ڈبو دئیے گئے اسی طریقے سے قوم نوح جس دن ڈبوئی گی وہ ان کے لیے ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے دنوں میں سے ایک دن تو رسول ہمیشہ یہ دعویٰ دیتے ہیں کہ ہم پر ایمان لاؤ اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا اور الٹیمیٹلی عذاب آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو انبیاء کے ساتھ بچا لیتا ہے اور مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے کبھی سمندری طفان کی شکل میں کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں کبھی تیز آندھیوں کے عذاب کی شکل میں کبھی زمین میں دھسائے جانے کی شکل میں مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ کے عذابات آتے ہیں اور یہ رسولوں کے کیس میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ رول رسولوں کے کیس میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ بے شک میرے رسول اور میں ہی غالب رہوں گا تو ظاہر ہے کہ رسولوں کا غلبہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب رسول دھمکی لگانے کے بعد خود قتل نہ ہو جائیں بلکہ ان کے مخالفین تباہ ہو جائیں اور رسولوں کو اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بچا لیں ایک ایکسیپشنل کیس سیدونا عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے کہ اس وقت تو ان کے مخالفین تباہ و برباد نہیں ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا یہ ایک یونیک ایکسیپشنل کیس ہے لیکن اس کے بعد سے اب تک یہودی اللہ تعالیٰ کے زیر عطاب ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنی روش درست نہیں کی اور پھر آخری عذاب کا کوڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی پڑے گا ان یہودیوں پر اور وہ جب دنیا میں آئیں گے تو پھر یہودیوں کے خلاف کتال کریں گے دنیا میں ان کا دوبارہ آنے کا مقصد ایک اعتبار سے اس حساب سے بھی بن جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مبارک زندگی میں اپنے مخالفین کے اوپر عذاب نہیں دیکھا تھا وہ اب جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ عذاب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کے مخالفین پر نازل فرمائے گا یہ بھی ایک حکمت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آنے کی اگرچہ یہ ان کی اولادیں ہیں لیکن روش تو انہوں نے نہیں چھوڑی ایک اور ایکسپشن ہے وہ یونس علیہ السلام کی ہے ان کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے بلکل ڈیفرنٹ ایک فیصلہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے اثار دیکھے تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایمان قبول کر لیا اور وہ قرآن میں آتا ہے کہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے جو سارے کے سارے ایک دن میں مسلمان ہو گئے یعنی یونس علیہ السلام کی سال ہا سال کی تبلیغ نے کوئی اثر نہیں دکھایا جب عذاب کے اثار نظر آئے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم نہیں باقی قوموں کے بارے میں بھی سورت الانبیاء میں آیا ہے کہ جب کبھی بھی رسولوں کے مخالفین پر عذاب آتا تھا تو مخالفین اس عذاب کے وقت پھر چیخیں مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ چھوڑ دے اب ہم تیرے نبی کو مانیں گے سب سے بڑا خبیص فیرون اس کے بارے میں قرآن میں سورہ یونس میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے بھی موت کے وقت کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر بنو اسرائیل کے رب پر اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ہے آل آن اس وقت اب ایمان لے کر آیا ہے اس وقت ایمان لانا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا جو جامعہ ترمزی میں بھی حدیث ہے کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے یہ جو موت کا غرگرہ ہے یہ امتوں کی کیسز میں عذاب کے اثار کا سامنے نظر آنا ہے وہ پوری قوم کے لیے موت کے غرگرے کا وقت ہے اگرچہ وہ ان پہ نظر نہیں آئی ہے لیکن وہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ اب انہوں نے کنفرم مرنے ہی مرنے وہ اثار جب نظر آنا شروع ہوئے تو باقی قومیں بھی آہو بقا کرتی تھی اس قوم نے بھی آہو بقا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کیس میں وہ سن لیا اور انہیں بچا لیا اور جب یونس علیہ السلام واپس آئے وہ تو دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہوا میں تو انہیں عذاب کا وعدہ دے کے گیا تھا یہ سارے کے سارے زندہ سلامت ہے اور اس سے بڑھ کر ان کو حیرانگی یہ ہوئی کہ وہ سب کے سب لوگ ایمان ملے ہیں تو اب حضرت یونس علیہ السلام کو وہ غم تو بھول گیا کہ میرا دیا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا ظہر ہے ایک ایمبریسمنٹ تو تھی کہ آپ قوم کو کہہ کے یہ نکلے ہیں کہ اب تم پہ عذاب آئے گا اور عذاب نہیں آیا تو ایمبریسمنٹ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فیل کی لیکن اس کی کمپنسیشن اللہ نے اس حوالے سے کر دی کہ جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا کہ لوگ ایمان لے ہیں آپ سورت العراف میں سورہ حود میں بھی دیکھیں گے کہ جب کبھی قوموں پر عذاب آتا ہے تو اینڈ پہ وہ قوم کا پیغمبر عذاب دیکھنے کے بعد اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میری قوم میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیتا لیکن تم خود گمرائی پر تلے بیتے تو عذاب کے بعد بھی قوموں کا درد پیغمبروں کے سینے میں رہتا ہے ایک نیشنل چیز ہے رقیق القلب ہوتے ہیں جو پیغمبر ہوتے ہیں تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا سابی ایمان لے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے کیا ڈراب سین ہوا ہے میں کبھی بعض اوقات یہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن میں پڑتا ہوں تو میں بڑی خواہش کرتا ہوں کہ میں جنت میں جا کے یہ منظر دیکھوں کہ وقت کا پیغمبر عذاب کی وعید سنا کے گیا ہے اور لوگ چیخوں پگار کر رہے ہیں اور ایسا یونیک کیس ہو گیا ہے سمجھ لیں مردہ ہی زندہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چیخوں پگار سن کے ان کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے اور پھر یونس علیہ السلام جب واپس آتے ہیں ان کی حرانگی کیا ہوگی ٹھیک ہے کیا ڈراب سین ہوگا میں کہتا ہوں جی اس طرح کی کوئی ٹریجک فلم نہیں ہو سکتی جو یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہے اور وہ کیوں ہوا صرف یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی خطا ہوئی ہم اسے گناہ نہیں کہتے وہ خطا ہے انبیاء خطا کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے اور وہ گناہ کے زمرے میں بھی نہیں ہیں غلطی ہے بحیثیت انسان انسان غلطیوں سے پاک اگر ہم پیغمبروں کو کہتے ہیں تو یہ پاک وہ والا نہیں ہے جس طرح اللہ پاک ہے آپ سبحان کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ بولتے ہیں کوئی پیغمبر بھی سبحان نہیں ہے پرفیکٹ صرف اللہ ہے دیکھیں انسان تو ہے ہی امپرفیکٹ جب ہم نیند کے مہتاج کھانے پینے کے مہتاج اس کے بعد ٹائلٹ کے مہتاج اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے لیے اپنے رب کے مہتاج تو انسان تو پرفیکٹ ہے ہی نہیں ہے پرفیکٹ صرف اللہ ہے جو کسی کا مہتاج نہیں ہے غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے باقی غلطی تو کسی سے ہو سکتی ہے لیکن پیغمبر کو ہم جو کہتے ہیں نا کہ پیغمبر غلطیوں سے معصوم ہے اسمت انبیاء کا عقیدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے خطہ بارال ان سے ہو جاتی ہے اور خطہ جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ریمیڈی فرماتا ہے ان کی اصلاح کرتا ہے وہ اپنی خطہ پر قائم نہیں رہتے رجوع کر لیتے ہیں اور جب رجوع کرتے ہیں تو امت کے لیے وہ رول موڈل ہوتے ہیں آج کی ڈیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے کہ اگر زندگی میں کوئی اجتہادی خطہ ان سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریمیڈی فرما دی اور پھر اس غلطی کو معاف کر دیا وہ گناہ نہیں تھا یہ ذہن میں رکھیے گا گناہ اور غلطی میں فرق ہے گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو پوری وعید معلوم ہونے کے باوجود انسان وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لیں اجتہادی خطہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی صورتحال اس کے سامنے آئے جس میں اس کے سامنے دو اپشن موجود ہوں اور اس میں سے وہ ایک ایسا اپشن اڈاپٹ کر لے جو اللہ کی مرضی نہ ہو اور جو اللہ کی مرضی والا اپشن ہے اسے وہ ترک کر دے اور یہ وہ بدنیتی پہ نہیں کر رہا اس کی سمجھ میں ہے یہ اس کا اپشن وہ نافرمانی سمجھ کے نہیں کر رہا جس طرح نبی الاسلام نے کیا غزر بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا سورہ محمد میں یہ آیت نازل ہو چکی بھی تھی کہ جب تک فترہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا آپ نے ان کو قتل کرنا ہے اپنے مخالفین کو قتال کی آپ کو اجازت دی گئی سورہ محمد کا نام ہی سورہ قتال ہے ہاں جب فترہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی نا اس کے بعد آپ کی مرضی ہے چاہے تو فدیہ لے کے کافر قیدیوں کو چھوڑ دیں اور چاہے آپ انہیں قتل کریں اب بدر کے بعد فترہ تو ختم نہیں ہوا تھا لیکن نبی الاسلام نے یہ ایزیوم کیا کہ ستر سدار ان کے مر گئے ان کی کمر ٹوٹ گی وہ جو ستر ہم نے قیدی کیے میں چلو ہم انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں اپنی شرافت کی وجہ سے نبی الاسلام نے ایسا کیا تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورة الانفال میں آیت نمبر 67 68 میں فرمایا کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی سورہ محمد کی تو ہم تمہیں عذاب دیتے اس عمل کے اوپر جو تم نے غزبہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا کیونکہ فتنہ تو ابھی ختم نہیں ہوا تمہارا کام تھا قتل کر دیں اور حضرت عمر کا مشورہ بھی یہی تھا بخاری مسلم میں لیکن نبی الاسلام اور عزت ابو بکر اپنی شفقت کی وجہ سے انہوں نے یہ پلی لی کہ وہ آیت میں آیا نا کہ فتنہ جب ختم ہو جائے تو پھر تمہاری مرضی ہے تو ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ فتنہ ختم ہو گیا یہ بد نیتی کی وجہ سے نہیں تھا واقعی انہوں نے یہ زیوم کیا تھا لیکن وہ کس قسم کے ناہنجار لوگ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انگلوڈ کیا کہ نہیں یہ اس قابل ہے یہ قتل ہونے چاہیے بارل وہ اجتہادی خطہ اللہ تعالیٰ نے معاف کی اس طرح باقی انبیاء اکرام کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا تھا نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی حالانکہ آج ایک مسلمان عام مسلمان کو بھی پتا ہے کہ کافر کی مغفرت نہیں ہو سکتی تو نوح علیہ السلام کو کیا نہیں پتا تھا بس وہ وقتی طور پر ایک سمجھ لیں ایک باپ کی حیثیت سے ان کا دل پسیج گیا انہوں نے کہا یا اللہ تو انہیں وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو بچائے گا تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے بڑا کرٹیکل جملہ تھا اس میں مسئلہ تقدیر بھی چھپا ہوئے ہیں ایک تو سمپل معنی ہے کہ اس بارے میں مجھ سے سوال کیوں کر رہا ہے تم نے کب یہ ایزیوم کر لیا کہ تمہارے گھر والے اگر کفر کریں گے تو میں انہیں چھوڑ دوں گا گھر والوں سے مراد وہ گھر والے تھے جو ایمان لے کر آئیں گے آپ کی بیوی نہیں لائی ایک بیٹا نہیں لائے باقی گھر والے لے آئے ایمان تو بھاچ گے اور دوسرا یہ جو جملہ تھا نا کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں سورہ حود میں آیت نمبر 46 میں اور اے نو جاہلوں میں شمار نہ ہو یہ بڑا سک جملہ ہے یہ مسئلہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے کہ تجھے نہیں پتا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے علم میں یہ جہنمی ہے وہ اللہ تعالی نے اسے جہنمی نہیں بنایا بلکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تو اللہ کی تقدیر کے اوپر تو کسی کا بھی علم نہیں ہے نا جب تک اللہ تعالی متعلہ نہ کر دے یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے اس لئے میں نے لگ سے ایک ویڈیو اس پر ریکارڈ کروائی ہے اسمتِ انبیاء کا عقیدہ اس کا ٹائٹل ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے یہ ہمیں جو اسمتِ انبیاء کا عقیدہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کے اندر گناہ کرنے کی حصی نہیں ہوتی یعنی انبیاء اکرام جو ہیں ان کے ساتھ وہ کمزوریاں بشری اٹیچ نہیں ہیں جو باقی انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کی فضیلت ہی نہ ہوتی انبیاء کی فضیلت ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ بشری کمزوریوں پر اوور کم کرتے ہوئے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں ادر وائز پھر فرشتوں میں اور انسانوں میں کوئی فرق ہی نہ رہے تو یہ ہے اصل چیز جو انہیں فضیلت میں لے جاتی ہے عام انسانوں کی نسبت کہ وہ اللہ کا اتنا خوف رکھتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں رہی لغزش اجتہادی خطا وہ ہو سکتی ہے تو میں نے وہ انبیاء گناہ نہیں کرتے اس میں تفصیل کے ساتھ واقعات مختلف قرآن سے بیان کی ہیں سورہ یوسف میں آئے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا اب اندازہ کریں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس برائی میں پڑ جاتے اگر اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص نشانی نہ دکھاتا وہ قرآن میں تو رپورٹ نہیں ہوئی اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے این اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی شبیح دکھا دی تھی حضرت یقوب علیہ السلام کی اور وہ انگلی سے یوں اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا تم نے یا اس وقت شیطان بھیانک شکل میں انہیں نظر آ گیا کہ یہ شیطان مٹ سے برائی کا کام کروانے لگا ہے بارل کوئی نشانی اللہ نے دکھائی یہ قرآن میں آیا اور اس کی وجہ سے وہ برائی سے بچے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان میں مادہ موجود تھا لیکن اللہ نے انہیں بچایا ایک نشانی کے ذریعے تو انبیاء کیا اللہ طرح حفاظت کر لیتا ہے یونس علیہ السلام سے جو آپ سمجھ لیں اجتہادی خطا جسے ہم گناہ نہیں کہتے وہ یہ ہوئی کہ جب مقررہ وقت کے اوپر قوم یونس ایمان نہیں لے کر آئی تو یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب تین دن بعد عذاب آ جائے گا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آنا ہے لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں نبی اسلام نے بھی عجرت دیکھیں اینڈ پہ کی ہے اہم ہی نہیں مطلب آپ خود سے نہیں نکلے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نکلے ہیں قرآن میں سورة الانفال میں آیا تھا کہ یہ جب کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے نا تو اس قوم میں سے انبیاء اور اہل ایمان کو اللہ کرتا ہے پھر باقی کی قوم پر عذاب آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے نکالا اور غزوہ بدر میں لا کے ڈھبویا ان کو علوانوں کے ذریعے یہ عذاب ایستیسال کی ایک قسط ان پر آئی تھی تو یونس علیہ السلام نے عذاب کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو ہا نہیں ہے لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وہی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے جب وہ نکلے جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی جو ہے وہ بھور میں فس گئی اور ان کی اپنی ایک نومز چل رہی تھی کہ اگر کشتی بھور میں فس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا پھر وہ قرآندازی کرتے تھے اور جس کے نام قرآن نکلتا تھا اس کو فدیہ کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے پہلی دفعہ قرآندازی کی بیلٹنگ تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا انہوں نے کہا نہیں نہیں یونس علیہ السلام تو اس طرح ہوئی نہیں سکتا دوسری بار تیسری بار تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرآندازی میں تو یونس علیہ السلام نے اچھا قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے اسرائیلی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے لیکن یہ بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہیں یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تو وہ پچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے تھے مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو آپ دوست چاہیے نیچے ہے مچھلی اتنی بڑی ویل مچھلی ہے کوئی چھوٹی مچھلی کے پیٹ میں تو رہن نہیں سکتا تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا ان کو کلک کر گیا کہ یہ معاملہ میرے انڈ پہ ہے انہوں نے کہا بھئی مجھے پھینکو تم مجھے سمجھ آ گئی ہے ظاہرہ فوراں کلک کر گیا کہ یہ معاملہ خراب میرے سے ہی ہو گیا وہ ان کو سمندر میں پھینک دیا تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا یہ قرآن میں ہے قرآن میں آگے تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن تک لیکن تورات میں ملتا ہے کہ تین دن اور تین رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے یہ ویسے پبلک میں چھوڑ ہے چالیس دن نہیں نہیں تین دن ہے بس وہی تین دن وہ جو تین دن عذاب آنے تھے وہ تین دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے اور وہ تین دن ان کی قوم نے زندگی موت کی کشم کشمیں گزارے ہیں کہ اب ہی عذاب آیا کیا آیا ٹھیک ہے توبہ ہے نہیں ہوا ہی کہ آئے ہم سوری تھے توبہ قبول ہو گئی ہے نہ تین دن انہوں نے پی کٹی ہے پائی جی یہاں تو لوگ ایک دن جیل نہیں کٹ سکتے تین دن تک انہوں نے وہ تکلیف کٹی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہے اور یہاں پہ عذاب یونس علیہ السلام تین دن تک مچھلی کی پیٹ میں اندھیرے میں اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیئے مختصر تھے پرفیکٹ تھے بہترین توبہ لا الہ الا انت سبحانک سورة الانبیاء میں یہ دعا آئی ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو تو پاک ہے نا پاک تو غلطی نہیں کر سکتا انی کلتو من الظالمین بے شک میں ہی ظالم ہوں میں انسان ہوں انسان سے غلطی تو ہوگی تو یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ سورہ السافات میں آئے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی اتنا غصہ ایک جملے نے ٹھنڈا کر دیا اور ساتھ اللہ نے فرمایا قذالک ننجل مؤمنین ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیں گے یعنی جو ابھی یونس والے طریقے سے ہماری طرح متوجہ ہوا اسے بھی ہم نجات دیں گے یہ دعا ہمیں اتنی پسند ہے کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہم سے معافی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم نہیں لٹا ہے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور جمع کے سیگے سے پڑھیں گے تو لا الہ الا انت سبحانک انہ کننا من الظالمین وہاں تھا انی کنت من الظالمین یہ ہے انہ کننا من الظالمین دونہ طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں بہترین دعا ہے یہ اسم عاظم ہے دعاوں کی قبولیت کے لئے قرآن میں بھی آئے قضاء لکن انجل مؤمنین اور جامعہ ترمزی میں بھی آئے کہ جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لٹائے گا لہذا جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نا کہ اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے تو وہ اللہ کی حمد میں نہ آپ اس کو شامل کریں لا الہ الا انت سبحانک یہ اللہ کی بیسٹ حمد بھی ہے اور بیسٹ استغفار بھی ہے اور ایسا استغفار ہے کہ اللہ کی رحمت کو ٹرگر کرنے والا ہے دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی کس چیز کو ہائلائٹ کی ہے کہ یا اللہ تو تو پاک ہے تو غلطی کر نہیں سکتا اس کی عظمت مان لی اور پھر صادقہ کہ مجھے تو تو نے بنائی ایسا ہے کہ میں غلطی کروں گا تو دیکھ میں کمزور ہوں میں مان رہا ہوں میں غلطی کروں گا تو کر بیٹھوں تو معاف کر دینا اس سے بیسٹ انداز نہیں ہو سکتا اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کا تو یہ ہرزے جامرائیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظوالمین یقین کریں یہ دعا آپ کے سامنے یونس علیہ السلام ہو مچھلی کا پیٹ گپ اندھیرہ تین دن تین رات دنیا میں کوئی آکے آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتا اور موت سامنے نظر آ رہی ہے حضرت یونس علیہ السلام اسی طریقے سے بچے ہیں جیسے مردہ کوئی زندہ ہو جائے اور یہاں لوگ کہتے ہیں بڑا گرم سکھرا جی خوشبول آگے کرنا چاہیے تھے اور صاف ستری جگہ بھئی جس نے یہ کیا تھا اس سے زیادہ تعفن والی جگہ کوئی نہیں تھی مچھلی کا پیٹ یہ تو چلتے پھرتے نہ اس کے لیے وضوح ہونا شرط ہے نہ اس کے لیے غسل ہونا شرط ہے اس کے لیے صرف ایک نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا شرط ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ کمزور ہیں طاقتور وہ ہے آپ غلطی کریں گے وہ غلطی نہیں کرتا آپ معافی مانگیں گے وہ معافی دینے والا ہے اللہ بھی اتواب ہے اور بندے بھی توبہ کرنے والے ہیں اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا تو اللہ آپ کی طرف رجوع لے آتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو اکیلہ ریگستان میں اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری واپس آ جائے جس پہ اس کا سمان لدہ ہوا ہے اس سے نئی زندگی ملے اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زمان سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب من شدت الفرح خوشی کی شدت کی ورہ سے حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جو بندہ رجوع لے آتا ہے تو یونس علیہ السلام کی دعاوں کو آپ اپنے استغفار میں اپنی صبح و شام کے اذکار میں ہر جگہ اپنے تشہود کے اندر اس دعا کو پڑھا کریں یہ بڑے بڑے مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے یار آپ دیکھیں ایک بندے کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اس موت میں سے اسے زندگی مل جائے بس جب آپ ناومیدی کے اینڈ پر پہنچے ہو اور آپ کو کوئی امید نظر نہ آئے تو آپ یہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کلتو من از والمین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مشکل میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکال دے گا جو آپ نے گمان بھی نہیں کبھی کی ہوگی برل وہ تین دن اور تین رات کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل پر ڈال دیا اب ان کا جسم کافی ڈیمیج ہو چکا باتا قرآن میں آیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدو کی بھیل اگا دی جو ان کے اوپر سایا کی بھی تھی کیونکہ بلکل لاغر ہوئے ہوئے تھے وہ اور پھر دوب سے بچاؤ کے لیے وہ بیل بھی ان کو چاہیے تھی پھر سسٹین ہوئے جب واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھا کہ جناب ساڑھے رفعہ دہینل نمازہ پڑھ رہے تھے ہنہا کہا پوری زندگی بخاری مسلم دی یہ دیسان دکھائیاں انہا رفعہ دہینل نہیں شروع کیتا اچانک کی ہو گیا ہے یعنی سارے کے سارے امال ہیں امال ہیں یہ میں آج کے دور میں ٹرازلیٹ کر رہا ہوں پھر کہنے کے کتے لکھے ہیں سرکار دیکھیں اللہ تعالی ہر دور میں اپنے بندے بھیجتا ہے جو اس دور کی لینگویج میں ان کو وہ بات سمجھاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے بھی انقلاب یہ کہاں سے آ گیا سارے اونچی آمین کہہ رہے ہیں سارے رفعہ دہینل سے نماز پڑھ رہے ہیں سارے نے جیڑے اپنی شروانہ جھونگ لیئے ہیں کیے ہو گیا ہے تو پتہ چلا کہ جناب اللہ تعالی نے معاف کر دی ہے ان کو اور یہ ایک ایسا ایکسیپشنل واقع ہے جو اللہ تعالی کی پوری بنائے ہوئے پلان کے اندر پوری ڈیسٹنی میں پوری انسانی تاریخ میں اور کسی کے لیے نہیں ہوا اس خاص واقعے کی وراء سے ہی اس سورت کا نام سورہ یونوس ہے اگرچہ یونوس علیہ السلام کا ذکر آپ نے دیکھ لیا بس یہ اتنا سا ہی آ رہا ہے یہ باقی پورے واقعات قرآن میں سکیٹڈ فارم میں ہیں سورہ حود سے میں نے بیان کیا سورت العرب باقی سورتوں سے جھوڑ کے آپ کو ایک جگہ پوری پکچر بتائی ہے حالانکہ عام مندے سے پوچھے نا کہ سورہ یونوس میں کیا ہوگا تو وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ سورہ یونوس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ حضرت یونوس علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے ان کی ظلفوں کا رنگ کیا تھا ان کے باباں کہاں رہتے تھے وہ کہاں پیدا ہوئے کہاں فوت ہوئے عام آدمی تو یہ سمجھ رہا ہوگا حالانکہ سورہ یونوس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ توحید ہے ٹوٹل توحید اور اس میں حضرت یونوس علیہ السلام بھی فٹن بیٹھ رہے ہیں کیوں توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور اللہ چاہے تو اپنا منائیوہ قانون بھی توڑ سکتا ہے اللہ اپنے قانون کا بھی کوئی پبند نہیں ہے لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے آخرت کے لئے نہیں آخرت کے لئے اللہ نے قرآن میں یہ بتایا کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلوں گا آخرت اللہ کا قانون نہیں ہے وعد ہے اور اگر اللہ وعدہ توڑتا ہے نا تو وہ اللہ نہیں رہتا کیونکہ جو وعدہ پورا نہ کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹ اللہ کی طرف منصوب نہیں لیکن دنیا میں اللہ تعالی اپنے بنائیوے قوانین توڑ دیتا ہے وہ اللہ کے کوئی وعدے نہیں ہے اللہ کا قانون ہے کہ آگ جلائے گی ابراین کو نہیں جلایا تو اللہ تعالی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں تھا چھوری کاٹتی ہے اسماعیل اللہ علیہ السلام کو نہیں کاٹا یہ اللہ کا قانون ٹوٹا سمندر میں انسان غرق ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لئے راستہ بن گیا یہ اللہ کا قانون ٹوٹا موڈزے کے طور پر آخرت میں کوئی قانون نہیں ٹوٹے گا جو مواحد دنیا سے گیا اللہ کا تابع فرمان پیغمبروں کا مطی پھر اس پہ تقدیر غالب نہیں آئے گی کہ نہیں اے تیری میں ایک گل سمال کے رکھی ہے نظر تُو زیرونل ملٹی پلائی ہو گیا نہیں وہاں بھئی نیکیاں تولی جائیں گی چاہے گناہوں کے پڑڑے میں بڑے سے بڑا گناہ بھی آ گیا شرک کے سوا اور نیکیاں بھاری ہو گئی تو اللہ تعالی کسی کو یہ کہے گا بھی نہیں کہ بے الکل لوتے اے زیرو زیرو ہی بچے ہیں نہیں باس یہ میرا وعدہ ہے کہ میں بچا لوں گا بلکہ اللہ کی تو رحمت اس سے بھی زیادہ ہے وہ تو اپنے پیغمبر کی شفاعت سے جن کے نیکیوں کے پڑڑے ہلکے بھی ہو جائیں گے ان کی بھی کمپنسیشن فرما دے گا اگر وہ شرک نہ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہمیں تو اللہ تعالی بغیر اسحابوں کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے آمین یہ ساری بہاریں دیکھی تو ظاہر ہے کہ خوشی خوشی انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور اللہ تعالی نے پھر اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں نکل کر دیا اب یہ وہ الفاظ اب یہ پورے واقعات آپ کے سامنے ہو تو اب آپ اس کا ٹیسٹ فیل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعْهَا ایمَانُهَا پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائی ہو تو اس کو ایمان لانا نفع دے دیتا یہ کبھی ہوا ہی نہیں ایسا اِلَّا قَوْمَ يُونُس سوائے قومِ يُونُس کے کہ یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا جو ڈیبٹ تھی وہ کریڈٹ بن گی ان کے امت کے حق میں کہ چونکہ ان کے وقت کے پیغمبر نے اللہ کی وحی کے انتظار کے بغیر وہ جگہ چھوڑ دی تھی اللہ نے اس کا بینیفٹ ان کی قوم کو دے دیا لَمَّا آمَنُوهُ جب وہ ایمان لے آئے کَشَفْنَا عِنْهُمْ عَذَابَ خِزْغِ فِي الْحَيَاةِ دُنْيَا تو ہم نے دور کر دیا ان سے کھول دیا دنیا کی زندگی کی رسوائی کا عذاب وَمَتَّعْنَا هُمْ إِلَا حِينَ اور ہم نے انہیں دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے ایک اور مدت فراہم کر دی اللہم احسن عاقبتنا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ آمین تو یہاں پر وہ عذاب ہم نے ان سے دور کر دیا یعنی وہ عذاب آیا باتا اس کے اثار نمائیاتے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کھول دیا وہ جس شکل میں بھی تھا کوئی بادل آئے بھی تھے پھر کھول دیئے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں عباد ہے سب کے سب بھی مومن ہو جاتے اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی اداعیت دینا چاہتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں یہ رسول اللہ کو سنگلر کے سیگے سے تسلی دی جاری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ایمان دینا ہوتا تو دے دیتا سب کو لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ خود سے اپنی چوائز سے مجھے چوز کریں اَفَأَنْتَ تُقْرِهُمْ نَاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ تو اے نبی کیا آپ لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے ہیں یعنی آپ نے زبردستی نہیں کرنا حضور ٹینشن ہی بڑی لیتے تھے کہ میں دعوت دے رہوں لوگ قبور نہیں کر رہے تو حضور کو کہا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لے نہیں جنہوں نے جہنم میں جانا ہے جائیں سورة البکرہ میں آیا کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے سورة طاہہ میں آیا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ دیں مَا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَعَ اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَعَ اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے ازن سے مراد یہ کہ صرف کوشش بھی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوں تقدیر پلس کوشش دونوں مل کے کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں رَبَّنَا لَا تُزِحْ قُلُوبَنَا بَعْتَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ أَنْتَ الْوَخَّاب آمین وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عِلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں یعنی جو اپنی اکل کو استعمال نہیں کرتے ہیں ان پر اللہ گندگی ڈال دیتا ہے انہیں حق بات سجائی نہیں دیتی اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی سبب ایمان دے دیتا ہے اس کو آپ دنیا میں مثال سے سمجھیں ایک ہی بارش برستی ہے نا زرخیز زمین پر برستی ہے تو وہاں سے کھیتی نکلتی ہے اور گندگی کے ڈھیر پہ جب وہ بارش پڑتی ہے تو بدبو نکلتی ہے اس میں بارش کا قصور نہیں ہے اس گندگی کے ڈھیر کا ایک شخص نے اپنے آپ کو خود گندگی کا ڈھیر بنا لیا کہ اس نے حق بات قبول نہیں کرنی تو اس کا انٹرزل یہی نکلنا ہے کہ اس سے آپ پورا قرآن گزار دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محب کرتے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا